اسلام علیکم اور ملکم بیک کیا حال چالیں آپ لوگوں کے اگر میں کہوں کہ یہ میری زندگی کی خوبصورت مطلب جو صبح ہوتی ہیں میں سے ایک صبح ہے تو شاید یہ غلط نہیں ہوگا کیونکہ اس ٹائم میں موجود ہوں ناران میں اور اب بھی اٹھ کے تیار ہوں ہوں ناشتہ بھی نہیں کیا ہیلو اور یہ حسین اپنے کارٹیج سے نکل کے ہائے بول رہا ہے اور گھوم پھر رہا ہے مجھے لگتا ہے لاسٹ ہی بچ گیا تیار ہونے کے لئے ہاں جی تو بات ہم یہ کر رہے تھے بات میں یہ کر رہا تھا کہ ابھی ناشتہ بھی نہیں کیا اٹھ کے پہلے میں نے کہا ولوگ بنا ہوں اور اس کے بعد ناشتہ کریں گے کیونکہ ناشتے میں ہے ابھی ٹائم میرا کیمرہ میں اگر آپ کو ویو دکھا سکے تو تھوڑا سا ویو دکھائیں کہ یہ کتنا خوبصورت ڈیک ہے پیچھے دریا ہے اور دریا کے کنارے میں بیٹھ کے ولوگ کر رہا ہوں مطلب سو بیوٹیفل یہ اتنا سودھنگ اتنا ریلیکسنگ ہے کہ پہلی نظر جب میری پڑی اس کارٹیج پہ جب میں تھکا ہارا آیا مجھے واقعی یہ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ میں ریسٹ کروں میں جا کے ولوگ کروں یا میں پیچھرز لوں یہ اتنی خوبصورت جگہ ہے تو آج ہے جی ہمارے سفر کا پہلا دن مطلب کہ ہم کراکرم ہائیوے جائیں گے اور ہمارا پلان ہے سکردو کا اور دیکھتے ہیں کہ پلان کس حد تک سکسیسفل ہوتا ہے اور کہاں تک ہم جا سکتے ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ یہاں جس جگہ میں موجود ہوں یہاں سے تین چار گھنٹے تو بابو سر ٹاپ تک لگ جائیں گے وہ مطلب پہلا پڑا ہوتا ہے بابو سر ٹاپ تک جانا اس کے بعد جو ہے آگے پھر اترائی ہے ظاہر ہے اور پھر جو ہے سکردو کی طرف ہم لوگ روانہ ہوں گے اور آج کے ولوگ میں انشاءاللہ آپ کو سکردو تک لے جاؤں گا میں لیکن وہاں جانے کے لئے آپ کو دیکھنا پڑے گا یہ پورا ولوگ اور ابھی بس کریں گے ناشتہ اور ناشتے سے پہلے میں نے کہا تھوڑا آپ کو دکھا دوں view اور یہ مجھے بڑی خوبصورت جگہ لگی میں نے کہا آج کا ولوگ ادھر سے شروع کرتے ہیں باندھی کیا تو ہمارے ساتھ آئیں گے ہیبا اور ہم ہیبا سے بات کرتے ہیں ہیبا کیا حال ہیں ٹھیک کیسا آپ نے رات کو ریسٹ کیا مزایا نیند آگئی آپ کو اچھا آپ ایکسائٹیڈ ہو آگے کہاں جا رہی ہو سکردو جا رہی ہو تو ایکسائٹیڈ ہو جانے کے لئے اور یہ جگہ کیسی لگی آپ کو بہت اچھی بہت اچھی لگی اچھا اپنا بیک پیک لا کے دکھاؤ جو پیارا سا بنا کے آئی ہو یہ دیکھیں جی اس کا بیک پیک ہے یہ جہاں جاتی ہے یہ تیار شہروں کے پہن لگتی ہے اچھا ہیبا ہم اس بیک پیک کے اوپر بھی ایک ولوگ بنائیں گے کہ اس بیک پیک میں آپ کیا رکھتی ہو ٹھیک ہے اور آپ کی دونوں بہنوں کے ساتھ بھی بنائیں گے ایک ولوگ چلو اب ایسا کرتے ہیں ویورز کو سین دکھاتے ہیں یہ دیکھ سے دریاء کا سیئے یہ انہوں نے پروپر باند فائر پلیس بنایا ہے رات کو ادھر آگ جلتی ہے نیچے ہے دریاء اور رات کو میں ادھر نہیں بیٹھا تھا یہاں سے میں آپ کو نیچے دکھاتا ہوں کیونکہ تھنڈ رات کو کافی زیادہ تھی لیکن دن کو یہ جگہ بہت پیاری لگ رہی ہے اور کچھ مزید چیئرز پڑی ہوئی ہیں اور پھر آتا ہے گراسی لون سٹیئرز آتی ہیں اور یہ ڈیفرنٹ کارٹیجز ہیں مطلب 2 روم 3 روم ایس پر فیمیلی ریکوائرمنٹ اور سب سے خوبصورت جگہ امجی یہ لگی احمد بھائی کیا حال ہے رات نید آئی ہے آپ کو سکون سے اچھا یہ بتائیں کہ ہمارے سمان کی کیا اپ ڈیٹ ہے خوشک ہوا یا نہیں خوشک ہو گیا تو کل جو اتنا گیلا تھا اور ہم پریشان ہو گئے تھے خوشک کیسے ہوا ہے پھر صبح دھوپنے کے لیے اس لئے خوشک ہو گیا اچھا اب بالکل سیٹ ہو گیا سارا چلو شکر ہے سمان بچ گیا ہے ہمارا اور ابھی یہ سمان سیٹ ہو رہا ہے ہمارا اور احمد بھائی جو ہمیں ہیلپ کر رہے ہیں سمان سیٹ کر رہے ہیں ہمارا تو یہ بھی مطلب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کل ہم لوگ جب یہاں آکے ظاہر ہے آپ اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہو کہ گاڑی پار کر کے سو جاتے ہو ہم نے بھی یہی کیا کہ ہم سو گئے اور بارش ہونی شروع ہو گئی اور وہ بارش ایسے نہیں تھی کہ ملتان لہور کی پہاڑوں والی بارش آپ کو پتا ہے بس پھر ہم نے چھپ کر کے جو ہے وقت گزارا کے جو ہوگا دیکھا جائے گا اور اویسلی جب اٹھے سمان دیکھا تو بیگز گیلے لگ رہے تھے ایک یہی باہ کو ٹاول کی ضرورت تھی ہم نے ٹاول نکالا تو وہ تو گیلا تھا تو ہم لوگ سمجھ گئے کہ یار جو یہ سوٹ ہے شاید اسی میں باقی کا ٹرپ گزارنا پڑے گا لیکن آج صبح پانچ بجے ہی ایسی دھوپ نکلی کہ مطلب اب میں نے جیسے پوچھا ہے مدبائی سے تو وہ کہہ رہا ہے کہ سمان خوش گوا ہوا ہے تو شاید اللہ کا یہی نظام ہے کہ جیسے ہی دھر بارش ہوتی ہے اسی حساب سے دھوپ بھی اتنی نکلتی ہے کہ چیزیں خوشک ہو جائیں اور جو نظام سندگی ہے وہ روان دوان چلتا رہے مطلب ایک ریدم کے ساتھ چلتا رہے تو بڑی بات ہے یہ میرے تو میں نے ایک چیز ڈسکاور کی ہے مطلب پروپ پر ہمارے بیگز گیلے ہوئے ہوئے تھے کہ ہر بندہ چپ ہو گیا تھا بیگز کو دیکھ کے کہ اب کیا کر سکتے ہیں لیکن اب میں نے ہاتھ لگایا تو وہ ایسے ڈرائے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا تو this is an adventure جو ایکسپلور کی ہے میں نے ابھی تو بورڈنگ شروع ہو گئی ہے جو تھوڑا سا سمان نکالا تھا وہ واپس رکھ رہے ہیں اور آیستا آیستا سوالیاں بیٹھ رہے ہیں اور ہم لوگ جا رہے ہیں ٹوورڈز سکردو اور کرتے ہیں میں نے اپنا سفر شروع یہ جو آپ کو دور میں گرا رہی ہے نارام کا شہر اور اب انہیں پر انٹر ہو رہے ہیں اور بس بائی پاس سے انہیں لکتا جائیں گے اس ٹائم ہم پہنچ گئے ہیں بڑھوائی ناشتہ کرنے تقریبا ہمیں ڈیڑھ گھنٹہ ہو گیا ہے نکلے ہوئے اپنے ہوتل ناران سے ناران سے پیچھے ہم لوگ بڑھوئے تھے بیلا ریزورٹ تو ادھر ہم کریں گے ناشتہ ہوکفولی ناشتے میں کھائیں گے چپل کباب اور روٹی اور وہ بھی آپ کو جکھاتا ہوں میں ادھر اور ابھی بھوک سے بس پورا حال تھا تو اس لئے ہم ناشتے کے لئے رک گئے ہیں ادھر پلان تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے کیونکہ چپل کباب کا تھیمہ جو ہے وہ بھی آج نہیں آیا تو ہمارے لئے بن رہے ہیں انڈے اور ادھر یہ پراتھے مطلب روٹی بن رہی ہے گھی والی تو اب اس کا ہم ناشتہ کریں گے اور ہم ویٹ نہیں کر سکتے تھے کیمہ آنے کا کیونکہ سب کو بہت بھوک گیا گیا بہت مزا آئے گا سر ناشتے میں ادھر بولیں کیا کہہ رہے آپ آپ کو بہت مزا آئے گا ناشتہ میں دے گا آپ کو ناشتہ بغیرہ کر کے چارش آئی پی گئے ہم لوگ نکل آئے ہیں اور کالے بادل آپ لوگ کو نظر آ رہے ہوں گے اس ٹائم سکرین پہ اور اب ہم لوگ آگے جا رہے ہیں بابو سر ٹاپ کی طرف لیکن اس سے پہرے چھوٹی چھوٹی ویلیز آئیں گی ایک جھیل آئے گی تو میں سارا کچھ جو ہے آپ لوگ کو دکھاتا رہوں گا ابھی ایسے لگ رہے کہ دوبارہ بارش ہوگی آگے کیونکہ بادل بہت زیادہ ہیں دیکھتے ہیں کہ آگے کیا بنتا ہے ابھی میں آپ کو ایک مزے کا سین دیکھانے والا ہوں ابھی جہاں پہ ہم ہیں تو اس جگہ نا دھوپ ہے لیکن ابھی تھوڑی دیر میں دھوپ سے فوراں بادلوں میں چلے جائیں گے تو وہ والی چیز آدھی گاڑی جو ہے دھوپ میں اور آدھی بادلوں میں اور یہ بلکل اب ہم بادلوں میں آگئے ہیں تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں بڑی کومن ہوتی ہیں نوردین ایریاز میں کہ ایک پہاڑ پہ دھوپ ہے ایک پہ چھاؤں ہیں اور پھر کسی پہاڑ پہ جو ہے برف باری یا بارش ہونے لگ جاتی ہے آگے کافی بادل ہیں مجھے لگتا ہے کہ آگے نا بارش ہوگی یہ اب بابوسر ٹاپ پہ جب جائیں گے تو پتا چلے گا اب ادھر جو ہے جھولو شیل اس کا نام ہے لولو سر وہ سٹارٹ ہونے لگی ہے اس پل کے بلکل باد شروع ہو جاتی ہے ایک جگہ سے پانی نکل رہا ہے جہرنے کی صورت میں بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ذرا گاڑی تھوڑی ٹرن ہوگی تو جھیئے ہے جھیل اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ادھر جو ہے کوئی دیو وغیرہ بھی رہتے ہیں اور کسی جن کی غار بھی ہے ادھر اب اس بات میں کتنی حقیقت ہے یہ مجھے نہیں پتا لیکن اس جھیل کے بارے میں میں نے ضرور سنا ہے کہ یہاں پہ جو ہے ایک جن کا بسے رہا ہے اب جنوں کا ذکر تو قرآن پاک میں بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اب رہتا ہے یا نہیں رہتا تو یہ تو اللہ تعالیٰ کو بہتر پتا ہوگا لیکن ایک بات ہے کہ یہ پوری سرار جھیل ضرور ہے دیکھیں کتنا سکون ہے ادھر مطلب بلکل نیچرل تو ہو سکتا ہے اس بات میں حقیقت ہو سکتا ہے میں جب پہلی دفعہ ادھر آیا تھا آج سے پانچ شے سال پہلے تو اس کا کلر بلکل گرین ہوتا تھا کیونکہ اس دن نا تیز دھوپ نکلی ہوئی تھی تو جب دھوپ نکلی ہوئی ہو تو اس کا رنگ گرین کلر کا ہو جاتا ہے ابھی بادلوں کی وجہ سے یہ عام پانی کی طرح لگ رہی تھی موسم کی اپ ڈیٹ آپ کو دیتا رہا کہ جو بادل مجھے دور سے نظر آ رہے تھا اور مجھے شک تھا کہ بارش ہو رہی ہے تو وہ بات سچ ہو گئی ہے جی اور اب بارش ہونے لگ گئی ہے سمان پشلی رات اللہ اللہ کر کے خوشک ہوا تھا لیکن اب دوبارہ گیلہ ہونا شروع ہو جائے گا سمان کی تو خیر ہے بس یہ ہے کہ بارش جو ہے رحمت کی یہ نہ ہو کہ کوئی اور مسئلہ جو ہے آ جائے تھنڈ بھی اس ٹائم شدید تھی ہم نے ہلکہ سا ہیٹر بھی آن کر لیا اور وائپر کانٹینیس چل رہا ہے اور یہ برف کے گلیشئرز بھی آنا شروع ہو گئے ہیں ایدھر حسین بھی اپنے ویڈیو بنانے میں مصروف تھا مطلب لولو سار کے انڈ پہ تیز بارش شروع ہو گئی ہے میں اس ٹائم پیچھے آ گیا ہوں کیونکہ وہ جو ہمارا ساتھ ہیلپر تھا ہم نے اسے آگے بٹھا دیا کہ وہ بارش میں جو ہے گیلہ نہ ہو جائے یا اس کی طبیت نہ خراب ہو جائے اس لئے اب میں تھوڑی سی ریکارڈنگ جو ہے پیچھے سے آکے کر رہا ہوں اور یہ آگے گاڑیاں ہمیں نظر آ رہی تھے اور یہاں آکے ہمیں پتا چلے کہ آگے رستہ بلوک ہے تو اب ہم ادھر ویٹ کر رہے ہیں تو ادھر تقریبا ہم نے گھنٹا ڈیٹھ جو ہے ویٹ کی ہے کیونکہ رستہ بلوک ہوا ہوا تھا آگے اس ٹائم ہم تقریبا سفر کر رہے ہیں اور ہم ٹو ورڈز بابو سر ٹاپ جا رہے ہیں بابو سر کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اونچہ ترین مقام ہے اور مطلب ٹاپ ہے یہ ایک قسم کا یہاں سے پھر آپ اتر کے جو ہے ٹو ورڈز کراکرم ہائیوے جاتے ہو بابو سر ٹاپ پہ ہمارے ٹرپ کی جو ہے سب سے زیادہ یہ سب سے تھنڈا مقام ہوگا اس سے زیادہ تھنڈ جو ہے اور کوئی نہیں ہوگی کیونکہ ادھر بروباری بھی ہوتی ہے بگر یہاں پہ بارش ہے تو ہوپفلی آگے بروباری ہوگی یا ہو چکی ہوگی اور یہ بادل اس ٹائم آپ کو جو ہے سکرین پہ نظر آ رہے ہیں جب میں پہلی دفعات سے کچھ سال بہلے بابو سر آیا تھا تو اس کا رستہ زیادہ خطرناک ہوتا تھا سائیڈوں پہ فینس وغیرہ نہیں لگی ہوئی تھی اور بہت ڈر لگتا تھا لیکن اب اس کا رستہ جو ہے بہت امپروو ہو گیا ہے تو فیملیز جو ہے آرام سے جا سکتی ہیں اور یہ جو آپ کو برف پوش نظر آ رہی ہیں چوٹیاں یہ بلکل آئی لیول پہ آ جاتی ہیں بابو سر ٹاپ پہ تو آپ کو اس بات سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنا اونچا مقام ہے باقی آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرینز پہ کس طرح دھند ہیں بادل ہیں برف ہیں برف جو ہے پڑی ہوئی ہے مجھے لگتا ہے بھی یہاں برف باری بھی ہوئی ہوگی کچھ دن پہلے تو اب یہ آخری چڑھائیاں ہم لوگ تاہ کر رہے ہیں اور گاڑی پہ اتنا زور آ رہا ہے پتہ لگ رہا ہے فیل ہو رہا ہے اور میں نے بھی ببل بھی کھائی ہے کیونکہ میرے جو ہے ناک بند ہو رہے تھے تو اگر آپ کے ناک بند ہوا کریں تو آپ لوگ ببل کھا لیا کریں یا سانس مطلب روک کے نا ذرا تھوک نکل لیا کریں اس سے جو ہے کان کھل جاتے ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ بادل بلکل سکرین پہ ایسے ٹچ کر رہے ہیں بڑا ایسے سندری کی طرح یہ والا سین لگ رہا ہے اور جو ہم جب نیچے ہوتے ہیں ناران یا نچلے علاقوں پہ تو یہ برف پوش چھوٹیاں میں نیچے سے نظر آ رہی ہوتی ہیں لیکن آپ بلکل ہماری روڈ پہ آ گئی ہیں اور آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ ٹاپ پہ جو ہے آ گئے ہو پہاڑوں کے اوپر آ گئے ہو تقریباً بابوسا ٹاپ آ گیا یہ یا لوگ یہاں پہ رک کے ریسٹ وغیرہ کر رہے ہیں چائے شائے پی رہے ہیں لیکن ہم یہاں زیادہ دیر نہیں رکیں گے کیونکہ ہم نے بھی ایک تو ناشتہ کی ہے اور دوسری یہ بات ہے کہ ادھر اگر برف باری ہونے لگ جائے یا بارش ہونے لگ جائے تو رستہ جو ہے بند ہو جاتا ہے اور آپ کو برف دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہاں کس ساتھ تک برف باری ہوتی ہے ادھر مختلف سٹالز ہیں کھانے پینے کی چیزیں ہیں لوگ ادھر ریسٹ کرتے ہیں ہوتل نہیں ہے کیونکہ اس پوائنٹ پہ آپ لوگ سٹے نہیں کر سکتے اتنی بلندی پہ لیکن لوگ جو ہے ادھر شارٹ سٹے کرتے ہیں کھاتے پیتے ہیں اور یہ سیوک پالا اگر میں تھوڑا سا رستہ دے دے تو ہمارے لئے بڑی آسانی ہو جائے گی لیکن وہ جو ہے ادھر ادھر کے نظارے بھی انجوائے کر رہے ہیں اور پھر جو ہے چل رہے ہیں اور اب مڑ گیا ہے تو اب پھر ہم نے اپنا سفر دوبارہ ریدم کے ساتھ جو ہے شروع کیا ہم نے جو ہے بابو سر ٹاپ تقریبا جو ہے کروس کر لیا اچھا سکرین پہ رائٹ پہ آپ کو بابو سر ٹاپ کا بورڈ ڈزر آ رہا ہو گا جو لوگ پہلی دفعہ ادھر آتے ہیں وہ ادھر ٹھہر کے پچر ضرور لیتے ہیں یادگار ہوتی ہے میری بھی ہے انسٹا پہ یہاں پہ پچر لیکن ابھی ہم نہیں رک رہے کیونکہ نیچے بارش کی وجہ سے بہت ہی چڑھ ہے اور نیچے اترو تو پھر وہ شوز وغیرہ گندے ہو جاتے ہیں تو بڑی ایسے ٹینشن ہوتی ہے گاڑی میں اور جب لمبا سفر ہو تو آپ لوگ کوشش کرتے ہو کہ گاڑی زیادہ میلی نہ ہو تاکہ اندر بیٹھنا بھی جو ہے کمفرٹیبل ہو دور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں گلیشر کے اوپر لوگ چڑھے ہوئے ہیں پاکستان کے جھنڈے لے کے بھی گئے ہوئے ہیں اپنا انجوائے کر رہے ہیں گھوم پھر رہے ہیں لیکن ہم لوگ اس چیز کو بائی پاس کرتے ہوئے بابو سر کی اترائیاں جو ہے اب اترنے لگ گئے ہیں اور اترتے ہوئے یہ خیال کرنا چاہیے کہ بھاری گیر میں اتارنی چاہیے گاڑی خیریدر بورڈز بھی لگی ہوتے ہیں آپ لوگ کی ہدایت کے لیے اچھا میں اس فینس کی بات کر رہا تھا یہ جو کانکریٹ کی پڑی ہوئی ہے یہ دیکھیں اب تو ڈر نہیں لگ رہا یہاں سے کھائی نہیں نظر آ رہی لیکن پہلی دفعہ جب میں آیا تھا تو یہاں کچھ نہیں ہوتا تھا اور نیچے جو ہے باقی روڈز نظر آیا کرتی تھی نورمل ہو گیا یہ دیکھیں نیچے بل کھاتی روڈ آپ لوگ کو نظر آ رہی ہے اور یہ ساری اترائی ہم اتر کے جو ہیں نیچے جائیں گے اب جو ہے اترائی شروع ہو گئی ہے موڑ ہیں اور اسی طرح کا سفر جاری رہے گا یہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ آئی ہم ہر سال رکھتے ہیں تو ادھر بھی ہم لوگ رکھے ہیں چائے شاہی پینے کے لیے اور ذرا ریلیکس کرنے کے لیے اور اب ہم جا رہے ہیں چلاس کی طرف اور لیکن چلاس سے پہلے یہ ایک سار سبز ویلی آتی ہے ہم جو اس کا نام نہیں پتا لیکن یہ بہت خوبصورت جگہ ہے اس طرح ادھر بیٹھنے کی جگہ بنی ہوئی ہے اچھا اب میں آ گیا ہوں پیچھے سب سے گاڑی میں اور اب میں ذرا سوں گا بھی سہی کیونکہ میں صبح سے آگے بیٹھا ہوا تھا تو میں نے آپ کہا ہے کہ مجھے پیچھے بٹھا دو کیونکہ میں پیچھے ذرا ریلیکس فیل کروں گا تو کیکی ایچ پہ تقریبا ہم لوگ جو ہے انٹر ہو گئے ہیں اور میں آپ کو کیکی ایچ کے بارے میں بتاتا چلوں کہ یہ بھی ایک ونڈر آف دی ورڈز میں سے ایک ہے کہ اتنی ہائٹ پہ جو ہے میٹیلیک روڈ بنانا وہ کسی شاہکار سے کم نہیں ہے اور پیچھے ریسٹ کرنے آیا تھا لیکن پھر ظاہر ہے کچھ نہ کچھ ولوگ بھی بنانا پڑے گا آپ لوگوں کے لئے ورنہ اگر مجھے نید آگئی تو رات کو اٹھوں گا تو پھر آج کا ولوگ میں سو جائے گا اور دیکھیں یک دم سر سب پہاڑوں کے بعد ایسے خوشک پہاڑ آگئے ہیں اور انہیں دیکھ کے بہت جو ہے اللہ تعالی کی حیبت جو ہے نظر آتی ہے ان میں فلک بہت پہاڑ ہیں انچے انچے اور مطلب اتنے خوشک تو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں بھی کہا ہے کہ میں نے یہ میخیں لگائی ہیں مطلب زمین کو قابو میں رکھنے کے لئے تو ان پہاڑوں کو دیکھ کے واقعی اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا کتنا وزن ہوگا اور ان کی وجہ سے جو ہے مطلب زمین سٹیبل ہے یہ مجھے لگتا ہے پل ہوگا کسی دور میں جو میں نے بھی آپ لوگ کو دکھایا ڈاٹ والا ادھر اس طرح کے ویسے پل ہیں کافی تو دھوپ ادھر جو ہے شدید نکلی ہوئی ہے جو سمان گیلا تھا یا جو کسی کو تھنڈ لگی ہوئی تھی وہ والا سین جو ہے ختم ہو گیا ہے میں نے بھی اپنا سویٹر اتار کے نیچے ٹی شیٹ پہنی ہوئی تھی وہ ہی ہے کیونکہ ادھر جو ہے بہت گرمی ہوتی ہے یہ نیچے پانی جو بہر ہے ابھی ہم لوگ رائی کورٹ بریج سے ہوتے ہوئے انٹر ہو گئے ہیں یہاں دریائے سین دیکھیں کتنا وائیڈ ہے اس طرف سے میں آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں اور اسے دیکھ کے تھوڑا ڈر بھی لگ رہا ہے کہ گاڑی بلکل کنارے پہ چال رہی ہے لیکن وہ تو اللہ خیر کرے در تو سفر کا حصہ ہوتا ہے جا رہے ہیں اب ہم آگے ادھر ہم لوگ رکھے ہیں پیٹرول ڈلوانے کے لئے اور ڈیزل ڈلوانے کے لئے بس فیول ہم نے کا فل کرا لیں ادھر یہ سین ہوتا ہے کہ آپ کو فیول جہاں سے بھی ملے فل کرا لو کیونکہ پہاڑوں میں کوئی پتہ نہیں ہوتا کب لینڈ سلائیڈ ہو جائے کب موسم خراب ہو جائے تو اٹلیس جس طرح ہمیں کھانے کی ضرورت ہوتی ہے گاڑیوں کو چلنے کی ضرورت کے لئے پیٹرول ڈیزل لازمی ہوتا ہے تو اس لئے ہم نے ڈلوانے کے لئے سکرین پہ بھی آپ لوگ کو ایک وال نظر آ رہی ہوگی یہ چلاس میں جو ہے کیڈٹ کالیج بن رہا ہے یہ بھی جب بن جائے گا تو کسی شاہکار سے کم نہیں ہوگا دیوارے چین کی طرح کی کنسٹرکشن لگ رہی ہے مجھے تو دور سے اور دیکھیں کتنا بڑا ہے یہ میں چار سال پہلے آیا تھا تب بھی یہ بن رہا تھا اور ابھی بھی بن رہا ہے لیکن ابھی کافی حد تک بن چکا ہے اندر دور بیلڈنگز بھی ابھی آپ کو نظر آئیں گی وہ دیکھیں اور یقیناً یہ جب بن جائے گا تو مطلب بہت خوبصورت ہوگا کہ پہاڑوں کے بیچ میں ایک کیڈٹ کالیج ادھر بلکل خوشک ترین پہاڑ ہیں سبزہ بلکل نہیں ہے اور میں نے سنے کہ ادھر کے لوگوں کے مزاج بھی اسی طرح ہوتے ہیں مطلب جو ہوتے ہیں ادھر اور دیکھیں کیڈٹ کالیج کی وال کہاں تک جا رہی ہے پیچھے پہاڑوں کے درمیان میں اچھا ایکچولی میں یہ جب ابھی بورڈ نظر آتا ہے تو یہاں سے بورڈ پہ چائنیز بھی لکھی ہوتی ہے تو یہاں سے مین شروع ہوتی ہے کراکرم ہائیوے ادھر ہم لوگ ایک دوہ دوبارہ چائی پینے کے لئے رک گئے تھے کیونکہ پہاڑ دیکھ دیکھ کے تھوڑے چکر آ گئے تھے مطلب ایسے سر دکھ رہا تھا کہ اتنے خوش پہاڑ دیکھ کہ چلو سبزے والے ہوں پھر بھی ٹھیک ہے اور بچے ادھر گھوم پھر رہے ہیں کھا پی رہے ہیں موہات وغیرہ دھو رہے ہیں کسی نے نماز پڑھنی چاہی تو ادھر نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور یہ بائے کرتے ہوئے گزر رہے ہیں بچے تو اب ہم دوبارہ گاڑیوں ہوں بیٹھ کے دوبارہ سفر شروع کر دیا ہے یہ ایک پوائنٹ ہے جو کہ جنگشن ہے یہاں پہ دنیا کے تین بڑے پہاڑی سلسلے ملتے ہیں جن کا نام کراکرم ہمالیا اور ہندو کش ہے یہ دیکھیں تین ڈیفرنٹ ایروز بھی بنے ہوئے ہیں ادھر اتر کے اگر آپ ٹاپ پہ دیکھو تو یہ آپ کو سکرین پہ بھی تین پہاڑ جو نظر آ رہے ہیں یہ تین اور ڈیفرنٹ پہاڑی سلسلے ہیں جو اس جگہ پہ آ کے ملتے ہیں اور کراکرم ہائیوے پہ چل رہے ہیں ہم لوگ اپنا سفر کر رہے ہیں اور یہاں سے آ گیا جی سکردو کا ٹرن تو ہم لوگ ادھر آ گئے ہیں اب سکردو پہلا پہلا ٹرن ہوتا ہے جب آپ کراکرم ہائیوے پہ آتے ہو سکردو بیلی جانے کے لئے تو فرس ٹائم جا رہے ہیں دیکھو کیسا رہتا ہے ایکسپیرینس یہ دیکھیں ادھر نظر بھی آ رہا ہوگا آپ کو سکردو لکھا ہوا ادھر تو روڈ بہت اچھی ہے بے شک گاڑی مجھے مل جا تو میں بھی بھگائی پھر ہوں گا گاڑی اور اب آپ لوگوں نے یہ نہیں کہنا کہ چائے بہت پیتے ہیں کیونکہ یہ ادھر ڈرائیور لیٹ کے ریسٹ کر رہے ہیں جنہیں گاڑیاں چلائیں گے اور ہم لوگ دوبارہ چائے پییں گے آپ لوگ کو گئے ہر وقت چائے پیتے رہتے ہو یہ ولاغ میں تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جلدی جلدی چائے پی رہے ہیں لیکن اصل میں یہ دو چار گھنٹے کے بعد ہم لوگ رکتے ہوتے ہیں اور ہم چائے پینے کے لئے رکے ہیں اور ہم نے اسے کہا ہے کہ اچھی سی چائے بنا دے ہمیں چائے کا رنگ تو بہت اچھا لگ رہا ہے نہیں چھان کیوں نہیں رہا اس کی یہ ٹیکنیک ہے کہ پتی جو ہے خود ہی نیچے بیٹھ جائے گی یہ سٹینر کا استعمال نہیں کر رہا یہ جگہ تھوڑی سی آرٹسٹک لگی تھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ بیٹھنے والی جگہ اکثر آپ نے آپ نے ڈرامو وغیرہ میں بھی دیکھا ہوگا تو رات ہو گئی ہے لیکن ہمارا سفر ابھی تک ختم جو ہے نہیں ہوا ابھی بھی سکردو کو دیر ہے اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ تقریباً سات آر گھنٹے لگ جاتے ہیں اگر آپ فیملی کے ساتھ آرہے ہو بابو سر ٹاپ سے آپ کو سفر تو ابھی انڈ نہیں ہوا سکردو بھی نہیں پہنچے لیکن ابھی ساڑھے آٹھ ہو رہے ہیں اور ہم رکے ہیں رات کا کھانا کھانے کے لیے اور لائٹ بھی چلی گئی ہے تو ہم مجھے بیک کیمرے سے فلیش کے ساتھ ریکارڈ کرنا پڑے گا سکردو کے اثرات جو ہے نظر آنے لگ گئے ہیں کہ اب بورڈ شوٹ کے اب ہم سکردو پہنچنے والے ہیں تو اب سے کچھ دیر بعد ہم سکردو پہنچ جائیں گے ہوتل ہمارا پہلے سے ہی بک تھا اور میں تو جاتے ہی سو جانگ اور ملاقات ہوگی کال آپ لوگوں سے ہم لوگ فائنڈی پہنچ گئے ہیں اور جہاں ریزیرزیشن پرائیٹ ادھر ہی پہنچ گئے ہیں لیکن آگے بلوگ بنانے کی ہمت نہیں ہے تو صبح اٹھ کے بلوگ بنائیں گے اور ٹور بھی کرائیں گے اپنی اکومنڈیشن کا ابھی تو آپ میں یواز دیکھ سکتے ہیں کہ جاگ جاگ کے بلکل بھی ہمت نہیں ہے تو ملتے ہیں کل کے بلوگ میں اللہ حافظ